مووی کی سٹارٹ میں ہمیں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کسی ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگا رہے تھے یہاں پر جینس بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی لیکن اس کا ہسپنٹ اس کو کہتا ہے کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ینگ اور بیوٹیفل لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام کالن تھا کالن یہاں پر کسی سے لفٹ کا انتظار کر رہی تھی تب ہی یہاں پر اس کو جینس اور کیمران کی گاڑی ملتی ہے وہ ان دونوں سے لفٹ دے دیتے ہیں کالن سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آئی ہے اور کیا کرنے آئی ہے کالن اس کو بتاتی ہے کہ اس کی فرنڈ کا برث ڈے ہے اور وہ اس کو سرپرائز دینے آئی ہے اور یہاں پر کالن بہت بڑی گلتی کر دیتی ہے سرپرائز بول کر کیونکہ اب کیمران کو پتا چل گیا تھا کہ کالن کے فرنڈ کو کچھ بھی نہیں پتا اور اب کیمران جس کو کیم بھی کہا جاتا تھا وہ اب بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کو کالن کو کٹنیپ کرنے کا موقع مل گیا تھا اب وہ لوگ ایک گیس سٹیشن پر رکھتے ہیں جب کالین فریش ہو کر دوبارہ گاڑی میں آتی ہے تو وہاں پر وہ ایک باکس کو دیکھتی ہے یہاں پر یہ سب چیزیں اسے بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی لیکن وہ ان کو اگنور کرتی ہے اور وہ لوگ اب آگے چلنے لگتے ہیں اب جینس اور کیم اس کو بولتے ہیں کہ آگے بہت ہی اچھا ویو ہے تمہیں ہمارے ساتھ جا کر اس ویو کو ضرور دیکھنا چاہیے اور کالین بغیر سوچے ان کی باتوں پر ٹرس کر لیتی ہے اور ہاں کہہ دیتی ہے اب وہ کالین کو ایک بہت ہی سنسان جگہ پر لے آئے تھے اور اب کیم موقع دیکھ کر کالین کی آنکھوں پر پٹی بان دیتا ہے اور اس کا سر اسی باکس میں رکھ دیتا ہے جو کالین نے گاڑی میں دیکھا تھا تاکہ کالین کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے کہ وہ اس کو کہاں پر لے کر جا رہی ہیں اب وہ اس کو اپنے پیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے اور بہت بری طرح سے مارنے لگتا ہے کالین بہاں پر بہت زور سے روتی ہے اور چیختی ہے اور وہ کیم سے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور اس کو تارچر کرتا رہتا ہے اور پھر ایک باکس میں بند کر دیتا ہے اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیم ایک بہت بڑا سائیکو تھا اس کے بعد کیم کی وائف جینس کالین کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کالین اس کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو مجھے چھوڑ دو لیکن جینس بھی اپنے سائیکو ہزبنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مشبور تھی کیونکہ اگر اس نے کالین کو چھوڑا تو وہ اس کو مار دے گا اور پھر اگلے دن کیم کالین کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں لے کر آتا ہے اور اس کو آ کر وہاں پر بہت زیادہ مارتا ہے تب ہی جب جینس اس کی چیخیں سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور اپنے ہیڈ فون کے والیوم کو اور بھی زیادہ تیز کر لیتی ہے تاکہ کالین کی چیخ اس کو سنائی نہ دے اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے رات جینس اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ تم اس سے پرامس کرو کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروگے اور یہ بات کیم اس کی مان جاتا ہے کیونکہ جینس اس کی وائف تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ہزبنٹ کسی کے ساتھ کچھ بورا کرے اور اب کیم کالین کو ایک بڑے سے باکس میں بند کر دیتا ہے اور اس میں اکسیجن پائپ لگا دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور اس باکس کو بند کر دیتا ہے اور کالین اس باکس میں بہت زیادہ روتی ہے اور اس کو اپنے ڈیڈ کی یاد آتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ نے اس کو اکیلے آنے سے منع کیا تھا لیکن کالین نے ان کی بات نہیں مانی اور آج وہ یہاں پر فس گئی ہے اور دوسری طرف کالین کے موم اینڈ ڈیڈ بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ پولیس میں کالین کی مسنگ کمپلین بھی لکھواتے ہیں اور اب چھے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن انہوں نے کالین کو ابھی بھی قید کر کر رکھا ہوا تھا اور جینیس کیم کو گوڈ نیوز دیتی ہے تو ان کا بیبی آنے والا تھا اور وہ اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ اسے کالین کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جب ان کا بیبی اس دنیا میں آئے گا تو یہ سب دیکھ کر اس پر بہت برا اثر پڑے گا لیکن کم اس کو کہتا ہے کہ اگر میں نے کالین کو چھوڑ دیا تو وہ پولیس کے پاس چلی جائے گی اور ہم دونوں پکڑے جائیں گے اور اب کم یہاں پر ایک پلان کرتا ہے وہ کالین کو کافی زیادہ ڈرانے والا تھا وہ کالین کو بتاتا ہے کہ وہ ایک سلیف کمپنی میں کام کرتا ہے جو سلیفز کو خریدتی اور بیچتی ہے اور کہتا ہے کہ تم میری سلیف ہو اگر تم یہاں سے بھاگی تو کمپنی والے تمہیں پکڑ لیں گے اور بری طرح سے مار دیں گے اور اگر ہم کسی کو اپنا سلیف بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھاگ جائے تو ہم اس کی فیملی کو بھی مار دیتے ہیں یہ سب بتا کر وہ کالین کے اندر ڈر پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ یہاں سے خود نہ پھاگ سکے اور یہاں پر وہ اس کو جھوٹی کہانیاں بھی سناتا ہے اس کے بعد وہ کالین کو ایک پیپر بھی دیتا ہے سائن کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اس پیپر پر سائن کر دیئے تو تم میرے ساتھ سیف رہ سکتی ہو اور کمپنی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں پر کالین کو سب باتیں سچ لگنے لگتی ہیں اور وہ ان پیپر پر سائن کر دیتی ہے اور پھر کیم اس کے گلے میں ایک چینڈ ڈالتا ہے اور اس کو بالکل سلیف کی طرح رکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیم کو ماسٹر کہنا ہوگا اور چینیس کو مہم اور جب بھی وہ اٹینشن بولے تو اسے اپنے ہاتھ اوپر کر کر کھڑے ہو جانا ہے اور اب کیم ڈی سائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک سنسان جگہ پر گھر لے گا اور اب ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اور چینیس کے گھر ایک بیبی گرر پیدا ہوتی ہے اور ہم یہاں پر کالین کو دیکھتے ہیں جسے کیم نے ایک باکس میں بیٹھ کے نیچے سلا کر رکھا تھا اور وہ اسے اس باکس میں سے نکالتا ہے اور اسے اپنی بیٹی کو دکھاتا ہے اور اب وہ اس کی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کافی ٹائم کے بعد کسی بچی کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سمائل آ جاتی ہے اور ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے اور اب دو سال ہو گئے تھے یہاں پر جینیس کی بیٹی بھی بڑی ہو جاتی ہے تب ہی کالین ان سب کو کھانا سرف کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر کالین سے کھانا سرف کرتے ہوئے ایک نائف نیچے گر جاتی ہے جس پر کیم اس کو اٹینشن بولتا ہے اور کالین اپنے ہاتھ اوپر کر کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کیم اس کو پھر سے وہاں پر مارنے لگ جاتا ہے اور اب یہ سب جینیس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ کیم کو یہ سب روکنے کا بولتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جینیس کو بھی کہیں نہ کہیں برا لگ رہا تھا لیکن وہ کالین کی ہیلپ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ شاید جینیس اپنے ہزبنٹ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور پھر سے اگلے دن کیم کالین کو کوئی سٹوری سنا کر پھر سے ڈراتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ پاسی والے ٹاؤن میں ایک سلیف اپنے ماسٹر کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور وہ مدد کے لیے ایک پولیس آفیسر کے پاس گئی لیکن وہ پولیس آفیسر بھی ہماری ہی کمپنی میں کام کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کو پکڑ لیا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کو کار دیا اب یہ سب سن کر کالین اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ کام کالین کو یہ سب اس لیے بتا رہا تھا کیونکہ وہ اس کو باہر لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ جب بھی باہر جائے وہ کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کالین شاید تھوڑی سی بے وقوف تھی وہ کام کی ہر بات پر یقین کر رہی تھی اس کے بعد کیم اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی ورک پلیس پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ لکڑیاں کٹنے کا کام کرتا تھا یہاں پر وہ کالین کو دو آدمی دکھاتا ہے جو کہ اس کے بوس ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ دونوں کمپنی کے آدمی ہیں ان کے سامنے مجھے ماسٹر نہ بولنا اب کالین اس کی ساری باتیں مان لیتی ہے اور کالین کو بھی یہاں پر آگر کچھ اچھا فیل ہو رہا تھا اب کالین کیم سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کبھی گھر واپس جا پائے گی وہ اس کو کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کسی سلیف پر ٹرسٹ نہیں کرتی لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا اور یہ بات سن کر کالین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے کام کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے اور اب یہ ایسا پل تھا کالین یہاں سے بھاگ سکتی تھی لیکن کام نے اس کو اتنا ڈرا دیا تھا وہ موقع ملنے پر بھی وہاں سے نہیں بھاگتی اس کے بعد وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور کالین کیم کو بینڈج کرتی ہے اور یہ سب جب جنیس دیکھتی ہے اب اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور جنیس اپنے ہزبنڈ سے فائٹ کرتی ہے اور ہم یہاں پر دیکھ پاتے ہیں کہ کیم ایک بہت برا انسان تھا اور اسی طرح اب وقت گزر رہا تھا اور اب ہمیں چار سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر کالین جنیس کی بیٹی کو دیکھتی ہے جو کہ تھوڑی بڑی ہو چکی تھی یہ دیکھ کر کالین بہت زیادہ شوقت ہو جاتی ہے اور کالین جنیس سے پوچھتی ہے کہ اسے یہاں پر کتنا وقت ہو گیا ہے ایکچلی میں کالین کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اسے یہاں پر آئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں اور جب ایک دن جنیس اور کیم گھر پر نہیں ہوتے تو کالین کو بہت برے ڈریمز آتے ہیں اور وہ گوٹ سے پوچھتی ہے کہ اس نے لائف میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا تو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب ڈریمز دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور باکس کو بہت زور سے مارتی ہے جس سے وہ باکس سے باہر آ جاتی ہے اور اب جب وہ لوگ گھر واپس آتے ہیں تو کیم ٹوٹا ہوا باکس دیکھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ کالین یہاں سے بھاگ گئی ہے لیکن جب وہ ڈھونتا ہے تو وہ باتھروم میں بیٹی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی کیم اس کو ایک ہالی بک دیتا ہے تاکہ اس کو ڈر نہ لگے اور اس کو اپنی بیٹی کے پاس لے آتا ہے تاکہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ اچھا فیل کرے اور ٹائم ایسے ہی گزرتا رہتا ہے کالین اس کے گھر کے سارے کام کرتی ہیں اور اسی طرح سارے کام ختم کر کر دوبارہ اس باکس میں چلی جاتی ہیں اور اسی طرح وہ اس کے فیملی کے ساتھ اچھے سے رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ وہ کبھی بھی واپس گھر نہیں جا پائے گی اور اسی طرح سات سال گزر جاتے ہیں اور ایک دن کیم اس کو بتاتا ہے کہ کمپنی نے پرمیشن دے دی ہے تم اپنی فیملی سے مل سکتی ہو اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی فیملی سے ملنے جانا ہے تو تمہیں اس بات کو پروف کرنا ہوگا کہ ہم تم پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو ایک گن دیتا ہے اور اس کو مارنے کے لئے کہتا ہے کالین اس کا ٹگر دبا دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گن خالی تھی اور اب یہ سب دیکھ کر کیم کو یقین ہو جاتا ہے کہ کالین نہیں بھاگے گی اور اب کیم اس کو اس کی فیملی کے پاس لے کر جاتا ہے اور خود کو اس کا بورفرن کہہ کر انٹروڈیوز کرواتا ہے تاکہ اس پر کوئی بھی شک نہ کر سکے اور جب کالین اپنی فیملی سے ملتی ہے تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسا پریٹین کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ یہاں پر اپنی فیملی میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاتی کالین کے گھر والے اس کو بتاتے ہیں کہ اسے گئے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں کالین اس بات کو سن کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کیونکہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اسے یہاں سے گئے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ سب لوگ دینر کرتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور کالین کی سسٹر اس کو شادی کی پکچر سکھاتی ہے اور پھر کالین کی بہن اسے پوچھتی ہے کہ وہ دوبارہ کب ملے گی کالین بولتی ہے کہ پتا نہیں جس پر کالین کی بہن اسے بولتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی پرابلم ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں یہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ کالین یہاں پر اپنی بہن کو سب کچھ سچ بتانے والی تھی لیکن وہیں پر اچانک کیم آ جاتا ہے اور اب کیم بہانے بنا کر کالین کو یہاں سے لے جاتا ہے اور ہم دوسری طرف کیم کی وائف چینیس کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہزبن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی اسی لیے اب وہ اپنی بیٹی کو لے کر کیم کے پاس سے چلی جاتی ہے اور اس بات سے کیم کافی زیادہ دکھی اور اداس ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کالین اس کو کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتی ہے لیکن کیم اس کو دیکھ کر گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میری وائف بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ اسے ایک روم میں بند کر دیتا ہے اور اب کالین کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور دوسری طرف ہم جینس کو دیکھتے ہیں جسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا وہ چرچ میں جا کر بہت زیادہ روتی ہے اور گارڈ سے معافی مانگتی ہے کہ گارڈ اسے معاف کر دیں اور یہاں سے دوبارہ وہ کالین کے پاس جاتی ہے اور اسے وہاں سے آزاد کر دیتی ہے وہ کالین کو بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے کیم نے ایک لڑکی کو کیت کیا تھا تمہاری طرح اور کیم جب اس لڑکی کو گھر لے کر آیا اور وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی جس کی وجہ سے کیم نے اسے مار دیا اور ہم نے کچھ ٹائم بعد اس کی باڈی کو دفنا دیا جس ڈیڈ باڈی کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا جینیس اسی کے بارے میں کالین کو بتا رہی تھی لیکن یہ سب کرنے کے بعد اور اب جینیس کو اس بات کا احساس ہو کیا تھا وہ سوچتی ہے کہ وہ کالین کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گی اور اب وہ کالین کو اپنی کار میں بٹھاتی ہے اور ایک بس ٹیشن پر چھوڑ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں اب گھر جانا جائیے جس پر کالین اس کو بولتی ہے کہ اگر کمپنی نے مجھے ڈھونڈ لیا تو کیا ہوگا اور جینیس اس کو بتاتی ہے کہ ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے کیم نے تم سے چھوٹ بولا ہے صرف تمہیں ڈرانے کے لیے کیم ایسی سٹوریز تمہیں سناتا تھا اور اب کالین بس میں چڑ جاتی ہے اور اب کالین اپنی فیملی کے پاس پہنچ گئی تھی اور ان سے مل کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور دوسری طرف ہم کیم کو دیکھتے ہیں جو کہ رو رہا تھا نہ تو اس کے پاس اب جینیس تھی اور نہ ہی کالین اور لاس میں جینیس آفیسر کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے جس سے کیم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ریل سٹوری ہے جس میں جینیس اور کیم نام کے کپل نے ایک لڑکی کو سات سال تک ایک باکس میں قید کر کر رکھا تھا ویل مووی کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے